فیملی آپ دی ہاتھ کے زیر انتظام معروف عدیب اور انکر پرسن روبینا فیصل کی نئی افثانوں کی کتاب کمشدہ سائے کی تقریبے رونمائی ہوئی جاکٹر خالد سحیل نے کتاب کا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ جب عورتوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی نفسیات کا غلط تعرف اور ان کے مسائل کی غلط تفہیم ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی کہانی خود لکھنی شروع کی اور خود ہی اپنے مسائل پر روشن ڈالنے کی کوشش کی بیسویں صدی کے عالمی عدم میں مغرب کی بیٹی فریجن سیمون دین بوزوہ انائیس نن اور ورجینیا وولف کی اور مشرق میں فرخ ذات کشور ناہید فہمیدہ ریاز عشرت آفرین جیسی شائرات اور کرتلین حیدر بانو کچسیہ نیلم احمد وشیر اور زاہدہ ہینا جیسی نصر نگاروں کی تقلیقات نے ہمارا تعرف عورتوں کے جدید مسائل سے کروایا جاکٹر خالد صحیب جو کہ ایک نامبر عدیب و شائر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر نفسیات بھی ہے روبینہ کے افسانوں کا نفسیاتی تجزیہ بھی پیش کیا وہی شاہد اختر جو کہ رائٹر اور سپیکر ہیں انہوں نے کہا ان کا نجر پر نظر آتا تھا وہی آج ان کی چوتھی افسانوں کی کتاب گمشدہ سائے میں بھی نظر آتا ہے کینیڈا کے معروف سیاسی و سماجی رہنما مظہر شفیق نے خصوصی شرکت کی ان کے شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دئیے اس تقریب میں شہر کی اہم صحافتی سیاسی و سماجی اور علمی شخصیات موجود تھیں جن میں نمایہ نام رشید مغل شامہ راشد تابندہ شاہدہ اور محمد شبیر نے شرکت کی